موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین اما بعد جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے ارطرس میں ایک نہائی تھی اہم حدیث جو صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں اس سنت کے ساتھ نقل کی ہے فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریہ عن عامر قال سمعت النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ویقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبہات لا يعلمها کثیر من الناس فمن اتقل مشبہات فقد استبرعا لدینه وعرضه ومن وقعا فی الشبہات کراعن يرعا حول الحما ابن بشیر رضی اللہ عنہ ویقول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان آ رہا ہے اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث نہایت اہم حدیث ہے اور یہ ان تین حدیث میں سے ایک ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ثلثل اسلام اسلام کا ایک تہائی حصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا تعالیم دی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلال وبین والحرام وبین حلال واضح اس کا حکم واضح ہے اور جو حرام واضح ہے اس کا حکم واضح ہے جو چیزیں واضح طور پر حلال ہیں ان کا حکم واضح ہے اور جو چیزیں واضح طور پر حرام ہیں ان کا حکم واضح ہے وبینہما مشبہات اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشبہات میں سے ہیں لا يعلمها کثیر من الناس جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے فمن اتقل مشبہات تو جو شخص مشبہات سے بچتا ہے استبرع لدینہی وعردہ وہ اپنے دین اور اپنے عزت کے لیے براءت طلب کر لیتا ہے وَمَوْوَقْعَ فِي شُبْحَات اور جو شخص شبہات میں پڑھتا ہے کراعن اس کی مثال اس چرواہے کی ہے یَرْعَا حَوْلَ الْحِمَا جو کسی چراغا کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے یو شکو اَنْ يُواقِعُو بَعِيد نہیں کہ اس حِمَا اس چراغا میں داخل ہو جائے اَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلْكٍ حِمَا خبردار یہ بات غور سے سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک حِمَا اور اس کا محفوظ علاقہ ہوتا ہے اَلَا إِنَّ حِمَا اللَّهِ مَحَارِمْهُ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا حِمَا محفوظ علاقہ اس کے محارم ہے اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَتًا خبردار جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے لوٹڑا ہے اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ جب وہ گوشت کا وہ حصہ صحیح و سالم رہتا ہے صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ تو انسان کا پورا بدن صحیح و سالم رہتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَتَ الْجَسَدُ كُلُّ اور اگر اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے بدن کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے على وحی القلب غور سے سن لو کہ یہ بدن کے اندر جو ٹکڑا ہے وہ قلب ہے دل ہے انسان کا اس حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال وبین جو چیزیں حلال ہیں واضح طور سے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہیں ان کا مسئلہ واضح ہے جو چیزیں حرام ہیں اور واضح طور سے بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہیں ان کا مسئلہ بھی واضح ہے وبینہما مشبہات اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشبہات میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کا مقصود کیا ہے کیا بتانا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت کے نصوص کے اندر قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح طور سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہیں یا یہ حلال ہیں یوں تو جتنی چیزیں بھی حلال ہیں یا جتنی چیزیں بھی حرام ہیں سب کا بیان قرآن کے اندر اور سنت کے اندر موجود ہے لیکن کچھ چیزوں کا بیان زیادہ واضح طریقے سے ہے اور کچھ چیزوں کا بیان اتنے واضح انداز میں نہیں کیا گیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو واضح طور سے نام لے کر کے بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے یا فلاں چیز یہ حلال ہے اور کچھ چیزیں ایسی جن کا نام بنام ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اجمالی طور پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یادہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیر اور واضح طور پر حلال ہیں ان کا حکم واضح ہے ہمارے لئے یہ بالکل جائد ہے کہ ہم شوق سے ان چیزوں کا استعمال کریں کوئی ممانیت نہیں ہے جو چیزیں واضح طور سے حرام ہیں ان کا حکم بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے لئے اس کے قریب جانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے البتہ کچھ ایتی چیزیں ہیں جو انسانوں کے ہاں مشبہات میں سے ہو جاتی ہیں ان کے لئے کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لئے ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کلیر نہیں ہو پاتا کہ یا یہ چیز حرام میں سے ہے یا یہ چیز حلال میں سے ہے حرام ہے تو اس سے بچا جائے حلال ہے تو اس کا شوق سے استعمال کیا جائے تو ان کے سامنے بات کلیر نہیں ہوتی ہے وہ چیز ان کے یہاں مشبہات میں سے ہوتی ہے اب آپ کو اس کا حکم جاننا چاہیے کہ جب کوئی چیز ہمارے ہاں مشتبہ ہو جائے تو پھر ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے آیا اس کا استعمال کریں یا نہ کریں اس حدیث کے اندر اس مشبہات کا حکم بتایا گیا ہے قبل اس کے کہ مشبہات کا حکم کیا ہے ہم یہ جانیں کہ آخر کچھ چیزیں لوگوں کے ہاں مشبہات کیوں ہو جائے کرتی ہیں مشابہ کیوں ہو جائے کرتی ہیں کیوں واضح نہیں ہو پاتا سب لوگوں کے ہاں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اس کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے جو شرعی نس آیا ہوا ہے قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہوئی ہے وہ حدیث بہت زیادہ مشہور نہیں ہو سکی بہت سارے لوگوں نے اسے نقل نہیں کیا لہذا کچھ لوگوں تک وہ حدیث پہنچی اور کچھ لوگوں تک وہ حدیث نہیں پہنچی جن لوگوں تک وہ حدیث پہنچی اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ فلاہ چیز حرام ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ چیز حرام ہے ان کی ہاں وہ مشتبہ نہیں ہے جن لوگوں تک وہ حدیث نہیں پہنچ سکی اب ان کی اجتباہ پیدا ہو گیا کیوں ہمارے سامنے کوئی ایسا نس موجود نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام لہذا وہ چیز ان کے ہاں مشتبہ ہو جاتی ہے حقیقت میں مشتبہ نہیں وہ چیز لیکن فلا شخص کے ہاں یہ چیز اس وجہ سے مشتبہ ہو گئی کیونکہ اس تعلق سے جو نصف عارض ہے وہ شخص تک نہیں پہنسکا لہذا اس کے ہاں وہ چیز مشتبہ ہو گئی اب وہ نہیں سمجھ سکتا آیا چیز یہ حلال ہے کہ یہ چیز حرام ہے کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے شریعت کے دو نصف آئے ہوئے ہیں ایک نصف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے اور ایک نصف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر نصف وارد ہوا ہے پہلے حکم کچھ اور تھا بعد میں اس کے بارے میں کچھ حکم اور ہو گیا لہذا کسی مسئلے کے اندر دو نصف موجود ہیں ایک نصف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال اور ایک نصف سے معلوم ہوتا یہ حرام کسی شخص کے پاس یہ والا نصف مہنچا اور کسی شخص کے پاس یہ والا نصف مہنچا کسی کے پاس وہ حدیث آئی جس میں تھا کہ یہ حلال ہے دوسرے کے پاس وہ حدیث آئی جس سے معلوم ہوتا کہ یہ حرام ہے جس کے پاس حلت والی حدیث پہنچی وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے جس کے پاس حرمت والی حدیث پہنچی وہ اسے حرام سمجھ رہا ہے اور کسی کے پاس دونوں حدیث پہنچی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی چیت اس کے پاس موجود نہیں جس سے وہ پتہ لگا سکے کہ کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا حکم بعد کا ہے لہذا اس کے ہاں مشتبہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے البتہ وہ لوگ جن کے پاس دونوں نصب پہنچا اور انہیں معلوم ہوا کسی دریئے سے کہ یہ حکم پہلے کا ہے یہ حکم بعد کا ہے لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیت حلال ہے یا حرام لیکن جس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون سا حکم پہلے کا کون سا حکم بعد کا اس کیاں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو کسی چیز کے کچھ لوگوں کے ہاں مشتبہ ہونے کا یہ سبب ہوتا ہے اسی طرح سے کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا جو تیسرا سبب ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر کوئی نصے سریع موجود نہیں نام بنام اس شے کے بارے موجود نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام البتہ جو عمومی نصوص ہیں جس عموم کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں عمومی نصوص سے اس کے حلت یا حرمت کا حکم معلوم ہوتا ہے مثلاً اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اللہ سبحانہ وتعالی طیبات کو پاکیدہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور جو خبائث ہیں انہیں حرام قرار دیتا ہے یہ معلوم ہے اس میں کوئی شباہ نہیں ہے لیکن فلا چیز طیبات میں سے ہے یا فلا چیز خبائث میں سے ہے اب یہ انسان کبھی فیصلہ نہیں کر پاتا کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ طیبات میں سے وہ اسے حلال کہہ رہا ہے کوئی سمجھ رہا نہیں کہ طیبات میں سے نہیں یہ خبائث میں سے لہذا وہ اسے حرام کہہ رہا ہے اور کوئی شخص یہ نہیں سمجھ با رہا ہے کہ آیا یہ طیبات میں اس کو سمجھا جائے یا خبائث میں سے اسے سمجھا جائے لہذا اس کے ہاں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے چنانچہ اس سبب سے بھی علماء کے افہام میں ان کے فکر میں ان کی سوچ میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک ہی مسئلے کے اندر کبھی تین آرہ سامنے آ سکتی ہیں ایک حلال کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے اور ایک کہاں اشتباہ ہے نہ وہ حلت کا فتوہ دے رہا ہے نہ حرمت کا فتوہ دے رہا ہے کیونکہ اس کے ہاں اس مسئلے کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہو اسی طرح سے کچھ چیزوں کے اندر اشتباہ پیدا ہونے ان کے مشتبہات میں ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی ہوئی ہے ممانیت آئی ہوئی ہے کسی چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اور حکم آیا ہوا ہے اب امر یہ وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے اور امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا اب اس کے اندر یہ بھی امکان ہے کہ یہ واجبی حکم ہو اور اس بات کا کئی احتمال ہوتا ہے کہ استحباب کے لیے یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ثباب ملے گا اور نہیں اگر آپ نے کیا تو آپ کو ثباب نہیں ملے گا البتہ اس کی سزا بھی نہیں ملے گی تو امر کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے اور ابھی کبھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی ہے کبھی وہ تحریم کے لیے ہوتی ہے حرمت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی جو نہیں ہوتی ہے وہ تنظیق کے لیے ہوتی ہے کراہت کے لیے ہوتی ہے کہ ایسا عمل کرنا مناسب نہیں ہے اور کبھی معنی ہوتا ہے جائز نہیں ہے لہذا جس نے یہ سمجھا کہ یہاں پر یہ عمر وجوب کے لیے ہے یا یہاں پر نہیں تحریم کے لیے ہے وہ اس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور جس نے سمجھا کہ نہیں یہ استحباب کے لیے ہے یا نہیں تنظیر کے لیے اس نے کہا کہ یہ اس کا استعمال کرنا مناسب تو نہیں البتہ استعمال کر لیتا ہے انسان تو اس کے لیے جباد ہے گناہ اسے نہیں ملے گا لیکن نہ استعمال کرنا اس کے لیے بہتر ہے تو ایسے مسائل میں بھی علماء کی افہام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگ تحریم پر معمول کرتے ہیں کچھ لوگ تنظیم پر معمول کرتے ہیں اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نحے کو تحریم پر معمول کریں یا تنظیم پر معمول کریں تو پھر ان کے یہاں اشتباع پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے کسی چیز کے اندر اشتباع پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اصل کے تحت آ رہا ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اصل کے تحت آ رہا ہے لہذا اگر اس اصل سے اسے ملاتے ہیں تو حلال معلوم ہوتا ہے اس اصل کے ساتھ ملاتے ہیں تو حرام معلوم ہوتا ہے مثلا انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اسے بیچنے کا مسئلہ کوئی چیز انسان کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے اس کے بیچنے کا مسئلہ شریعت کے اندر اس کے اندر دو مسائل ہیں ایک تو یہ ہے بیع مالی سعندق جو چیز آپ کے پاس نہیں آپ کے ملکیت میں نہیں اس کے بیع کرنا آپ کے لئے جائد نہیں اور شریعت کے اندر ایک بیع ایسی اس کا نام ہے بیع سلم اس کے اندر انسان پہلے کسی کو اس کی قیمت دے دیا کرتا ہے اور اس کے بعد جو اسے سامان چاہیے جو غلہ چاہیے اس کی صفات بتا دیتا ہے فلاں فلاں ترے کا غلہ یا سامان ہم کو چاہیے وہ بعد میں اسے لا کر کے اس کے لئے فرام کرتا ہے اسے بیع سلم کہا جاتا ہے بیع سلم شریعت کے اندر جائد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز کر رکھا ہے اب بعض مقامات پر ایسی بیوہ جاتی ہیں کہ انسان کے لئے کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بیع مالیسہ اندر میں داخل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حرام ہے یا بیع سلم میں داخل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جائد ہے لہذا جو بیع مالیسہ اندر میں اسے داخل کرتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح کی بیع کرنا حرام اور جو بیع سلم سے اس کو ملحق کرتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح کی بیع کرنا حلال اور اگر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے اس کو بیع مالیس اندک میں داخل کیا جائے یا بیع سلم میں داخل کیا جائے وہ شخص کے یہاں اشتباع پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کس طرح کی خرید و فروخت کرنا حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اسی طرح سے کسی چیز کے مشتبہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب اور یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے علم نہ ہونا اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک بار عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں میں اپنا کتہ جو معلم ہے سکھایا ہوا کتہ ہے بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کہ اسے بھیجتا ہوں وہ شکار پکڑ کر کے لاتا ہے اور شکار مر چکا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور کتہ موجود ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے شکار کے تعلق سے کہ اگر کسی نے جو معلم کتہ اس کا ہے سکھایا ہوا کتہ اس کو اس نے تعلیم دی ہے شکار کرنے کی اگر اسے بسم اللہ کر کے بھیجتا ہے کتے نے شکار کیا اور اس کے پکڑنے سے وہ جانور مر گیا تو اس کا کھانا ہمارے لئے حلال اور جائز ہے لیکن اگر بسم اللہ کر کے نہیں بھیجا ہے یا معلم کتہ نہیں سکھایا ہوا نہیں ہے اور وہ پکڑتا ہے اور جانور مر جاتا ہے شکار تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے صحابی کوئی شکار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں جو معلم ہے اور بسم اللہ کر کے میں نے بھیجا ہے جب وہ شکار کو پکڑ کے لاتا ہے شکار مر چکا ہے اور میرے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتہ اور موجود ہے میں نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھاتا اپنے کتے کو بھیجتے ہوئے دوسرے کتے کو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھاتا وہ میرا کتہ نہیں تھا اب مجھے یہ نہیں معلوم معلوم کہ جو جانور مرا ہے میرے کتے کے کٹنے سے مرا ہے یا دوسرے والے کتے کے کٹنے سے مرا ہے اگر یہ علم ہو جائے کہ میرے کتے کے کٹنے سے مرا ہے تو اس کا کھانا حلال اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دوسرے کتے کے کٹنے سے مرا ہے تو اس کا کھانا حرام لیکن اب ہمیں نہیں معلوم کہ میرے کتے نے کٹا ہے یا اس کتے نے کٹا ہے فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تاکلو نہ کھا اس کو تو اب یہاں یہ جو ہمارے سامنے شکار موجود ہے اس میں کوئی شباہ نہیں کہ یا تو یہ حلال ہے اور یا حرام اگر اس شخص کے کتے نے کاٹا ہے تو شکار یہ حلال دوسرے نے کاٹا ہے تو حرام لیکن اشتباہ کیوں پیدا ہو گیا ایک شخص کے ہاں اشتباہ اس میں سے پیدا ہو گیا کیونکہ ہمارے علم نہیں ہے کہ اس نے کاٹا ہے یا اس نے کاٹا ہے لیکن حقیقت میں وہ حلال ہے یا حرام یہ باتیں ہیں کیوں میں سے ایک اس نے کاٹا ہے تو حلال اور اس نے کاٹا ہے تو حرام تو کبھی کبھی کسی چیز کے اندر اشتباع اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس تعلق سے علم نہیں ہوتا ہے اور کبھی اس وجہ سے اشتباع کسی چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی چیز مشتبہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں کسی شئے کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے کس شئے کی حقیقت کیا ہے مثلا الکوہل بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو ملائے جاتا ہے اس کے بارے میں اگر سوال ہو کہ الکوہل کا استعمال کرنا کیسا ہے آیا یہ حلال ہے آیا یہ حرام ہے ایک واضح سی بات ہے کہ اگر الکوہل کسی ایسے مادے سے بنتا ہے یا ایسا مادہ ہے جو مسکر ہے نشہ آور ہے تو وہ حرام اور اگر وہ مادہ مسکر نہیں ہے نشہ آور نہیں ہے کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملی ہوئی ہے تو وہ حلال ہے لیکن الکوہل کی حقیقت کیا ہے آیا وہ مسکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لہذا جسے معلوم ہے اور تحقیق سے اس نے بتا کر لیا ہے کہ نشہ آور چیزوں میں سے وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور جس شخص کے پاس اس کا علم نہیں اور اسے نہیں معلوم کہ شئے کی حقیقت کیا ہے تو اس کیوں چیز مشتبہ ہوتی ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے بہت ساری بیو ہوتی ہیں بہت شرع کے طریقے ہوا کرتے ہیں نئے نئے دنیا کے اندر ایجاد ہوتے رہتے ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے نام لے کر کے کہ فلان جو بے کا طریقہ ہے یہ حلال یا حرام اب اگر انسان کو سلسلے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ بے کس طرح سے ہوا کرتی ہے تو اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کہ انسان یہ حلال یا حرام یہ چیز اس کے ہاں مشتبہ ہوتی ہے تو کسی چیز کے مشتبہ ہونے سے کہ کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں اور یہ وہ اسباب ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے علماء کے درمیان بہت سارے مسائل کے اندر اختلافات پیدا ہو جائے کرتے ہیں لہذا کوئی شخص کسی چیز کو حلال کہتا ہے کسی چیز کو حرام کہتا ہے اور کوئی شخص اس سلسلے میں کوئی فتوہ نہیں دیتا کیونکہ وہ چیز اس کے ہاں مشتبہات میں سے ہے تو ان اسباب سے علماء کے درمیان ائمہ کے درمیان بھی اختلافات ہو جائے کرتے ہیں اور یہ اختلافات بات کے ائمہ ہی میں نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ان اسباب سے اختلافات ہوئے چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام سے کہا تھا لَا يُصَلِّيَنَّ أَعْدُنْ أَلْأَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ ہر شخص جا کر کے آج اصر کی نماز بنو قرائضہ ہی میں پڑھے گا وہاں جانا ہے بنو قرائضہ کا محاصرہ کرنا ہے لہذا اصر کی صلاحات ہر ایک کو چل کر کے بنو قرائضہ میں پڑھنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ اکرام فوراں روانہ ہو گئے بنو قرائضہ کے قبیلے کی طرف وہاں جا کے ان کا محاصرہ کرنے کے لئے بہت سے لوگ اصر کے وقت پر پہنچ گیا بنو قرائضہ میں لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے راستے ہی میں اصر کا وقت ہو گیا اب نبی کا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص کو اصر کی نماز برو قرائضہ میں جا کر کے پڑھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صلات اہلِ ایمان پر فرض ہے مقررہ اوقات میں ان مقررہ اوقات سے ہٹا کر کے صلات کی ادائیگی نہیں کی جائے گی ان کی اوقات میں کی جائے گی لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے مطابق اگر ہم صلات یہاں راستے میں ادا نہیں کرتے اور جا کر کے بنو قرائضہ میں ادا کرتے ہیں تب تک صلاتِ اصر کا وقت نکل جائے گا جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی خلاف عرضی ہوگی اور اگر ہم یہیں پر ادا کر لیتے ہیں بنو قرائضہ میں جا کے نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ہر ایک شخص جا کر کے اصر کی صلات بنو قرائضہ ہی میں ادا کرے گا اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا لہذا کچھ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قول کہ صلات مقررہ وقت میں فرد ہے وہیں راستے میں صلاتِ اصر ادا کر لی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں کہ ہم جا کر کے بنو قرائضہ ہی میں ادا کریں گے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا منشاہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کیا تھی کہ آج اتنی جلدی آپ لوگ نکلیں اور اتنی جلدی جا کر کے وہاں پہنچیں کہ اصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چاہے صلات کا وقت نکل جائے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ صلاتِ اصر سے پہلے پہلے آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے تو اصر کی صلات کو تو اس کے وقت میں پڑھنا ہے لیکن دوسرے صحابہ اکرام نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے لیے خاص وقت میں کہ آج ہمیں عصر کی صلاحات وہیں جا کے پڑھنا ہے تو ہم جا کر کہ وہیں پڑھیں گے چنانچہ صحابہ اکرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی کچھ لوگوں نے اس کے بعد آگے جا کر کہ بنو قرائدہ میں صلاحات ادا کی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فہم کے سوچ کے سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے کچھ مسائل کے اندر اختلافات ہو جائے کرتے ہیں اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئند آنے والے درس میں پیش کی جائیں گی فیلحال آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں wig ten جنگ ہماری مدد کریں ہماری مدد کروں